بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عالی نصب خاتون بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا دوستو حدیث کا یہ جملہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتہ فرماتی ہے ایک مخزومی عورت نے چوری کر لی اور قریش اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ ظاہرہ اب اس کا ہاتھ کٹے گا تو انہوں نے کہا کوئی سفارشی تلاش کریں تو ان کے آپس میں مشورہ ہوا کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ان کے بارے میں حدیث میں لفظ ہاتا ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد محبوب ہیں تو ان سے کہا کہ آپ حضور سے درخواست کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کٹیں تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت عسامہ کی بات سنی تو حضور علیہ السلام کو بے حد غصہ آیا اور حضور کھڑے ہو کے حضور نے خطبہ دیا حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ جب کوئی بڑے نصب والا آدمی اس میں چوری کرتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی ضعیف اور کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو وہ اس پر حد قائم کر دیتے تھے اور پھر حضور علیہ السلام نے بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد جیسا عالی مرتبت اور عالی نصب تو نہیں ہے نا اس عورت کا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کریں باوجود تمام تر فضائل اور خسائل کے بالفرضی والمحال تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا وہ عورت کیا ہوتی ہے تو دوستو چوری کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور شریعت کی نظر میں اگر اسلامی قانون ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدت فرما رہے ہیں اور مثال میں بھی سیدہ خاتون جنت کی مثال دی تاکہ کوئی وہم اور گمان باقی نہ رہے نہیں تو وہ تو خاتون جنت ہے ان سے تو کوسوں دور ہے یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کی مثال دی کہ عالی مرتبت اور عالی نصب ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی بالفرض اگر ایسا ہوتا تو ان کا ہاتھ بھی کٹ جاتا تو اس لئے ہم سب کو چاہیے چوری جیسے گناہ سے دور رہیں اور ہمیشہ چور کی اور چوری کی حوصلہ شکنی کریں اور چھوٹے بچوں کی تربیت شروع کریں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر عادتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ